کو ملتی ہیں اور شیخ سے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا کام لیا ہے بہت بڑی حدمت لی ہے اور اسی طرح شیخ کی تقاریر کی وجہ سے شیخ کی تذکیری نشستوں کی وجہ سے اجلاس کی وجہ سے اللہ نے سی لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائی ہے لہذا میں اسی پر اکتفا کرنا چاہتا اور دعوت دینا چاہتا ہوں شیخ مطرم کو کہ وہ ہمارے سامنے آئیں اور اپنی بات کا آغاز فرمائیں اسلام علیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو اور آن لائن تمام سامعین کرام اور سامعات اسلامی ماں اور بہنوں آج بتاریخ آٹھ شابان چودہ سو تہلیس جیدی مطابق گیارہ مارچ سن دو ہزار بائیس ہیسوی کے اس دعوتی نشست میں جو احباب کوئت نے زوم کے ذریعے سے مناقب کی ہے جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں شابان جو اسلامی سال کا یہ آٹھوہ مہینہ ہے جو ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے اسی سے متعلق اس کے فدائل اور اس میں ہونے والی کچھ غیر اسلامی حرکتیں غیر اسلامی اعمال جو بعض مسلمان سر انجام دیتے ہیں اس تعلق سے کچھ تنبیح اور اس سے تحضیر کے باتیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیزان اکرامی اللہ تعالیٰ کا یہ وہ فرمان ہے جو قرآن کریب کا سب سے آخری فرمان ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہیں لوگو میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں دین اسلام سے اپنی نعمت کو میں نے پوری کر دی اور دین اسلام سے مرادی اور خوش ہوں یہ دین مکمل ہے کامل ہے اور دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے میں صدر اجلاس منتظمین اجلاس زوم پر بیٹھے ہوئے تمام اسلامی بھائی اور بہنوں کا بھی تہذر سے مشکور ہوں ممنون ہوں جنہوں نے اس مبارک مہینے میں یہ مبارک موقع دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے کچھ گفتگو کر سکوں اسی مناسبت سے آپ اور ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں اور بے شمار فضل اور بے شمار کرم فرمائیں لمحوں میں بھی بڑی بڑی فضلتیں رکھی ہیں مثال کے طور پر آج جمعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اہل علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک سعات ایک گھڑی اس دن ایسی ہے جس میں کوئی بھی دعا اگر مانگی جائے تو رد نہیں ہوتی قبول ہو جاتی ہے اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ نماز عصر سے لے کے غروب شمس تلتیا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے رد نہیں فرماتا. آئیے ہم سب دعا کریں اللہ تعالی سے کہ اللہ ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے بھائی بہنوں کے اوپر رحم فرمائے اللہ تعالی ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطاف فرمائے اور اللہ حضرم ازدجت جس میں جو جن کے رزق میں معاش میں تنگی ہے اللہ تعالی ان کی ارزقوں میں اسا تو اس عطیں اس عطبتہ فرمائے مال و دولت میں برکتتہ فرمائے اور دین و دنیا کی تمام خیل اور برکتیں برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مہینوں میں بھی ساعتوں میں بھی لمحات میں بھی دنوں میں بھی الگ الگ فضیلتیں رکھی ہیں نیک عمال ہو خیر بھلائی تات گزاری زندگی وقت کو آباد کرنے کے لیے بہترین عمال ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالْنَهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ عَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرْ اَوْ عَرَادَ شُكُورًا رات و ربکتوں کے بعد ایک دوسرے کے بعد آتے اور جاتے ہیں اللہ رب عزت کا فضل اور اس کا کرم ہے پھر اللہ نے فرما آپ جو چاہے ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں کہ تعلق سے پہلے میں کچھ باتیں بیان کروں گا یہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ہم جس مہینے میں ہیں اس سے بہت سارے لوگ غافق رہتے ہیں غفلت محروم اور سست لوگوں کا بدترین نصیب ہوتا ہے اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہمیں ایک عظیب مہینے میں اس ماہ میں بندوں کے عمال رب العالمین کے ہاں پیش کیا جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے لیے پھر آپ سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اس کا اختتام اس مہینے کا توبہ اور نیک عمال کے ذریعے کرنا ممکن ہے کہ یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری مہینہ ہو کہا نہیں جا سکتا اس مہینے کے اندر روزوں کا خصوصیت کے ساتھ احتمال فرمان کرتے ہیں اس ماہ ہمیں کسرس سے روزہ رکھنے پر متعدد صحیح احادیث کتب احادیث میں وارد ہیں آئی ہوئی ہیں جن میں صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر سنن کی کتابیں موجود ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مربی ہے کہ یہ حدیث ہے کہ انہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثت وقالت لم یکنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسوم شہرا اکثر من شعبان فینہو کان یسوم شعبان کل شعبان کے مہینے سے رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے سے زیادہ اللہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کسی مہینے کا کسرت کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کی مولو من فرماتی ہیں پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سال تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن سیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخارت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے روزے کے تعلق سے سوال کیا عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے حَتَّى نَقُول قَدْ سَامَا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو رکھتے ہی جاتے تھے یہاں تک کی ہم جو ہے سوچتے تھے ہم روزہ ہی رکھیں گے اب افتار ہی کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے روزہ ہی نہیں رکھیں گے لیکن لَمْ عَرَهُ صَائِبًا مِن شَهْرٍ قَدْتُ اَكْثَرَ مِن سَيَامِهِ مِن شَعْبَان لیکن شعبان کے مہینے میں قسرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کی اس سکتر مہینے میں نہیں روزہ رکھتے تھے کَانَ يَسُمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ کَانَ يَسُمُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلَ شعبان کا روزہ رکھتے تھے پھر فرماتی ہیں کہ کَانَ يَسُمُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے محدثیت نے اس سلسلے میں دونوں حدیثوں میں ایسا بظاہر ٹکراؤ لگتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے بہت سے پورے شعبان کا روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا ہے اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے ایسا بھی ہے تو محدثیت نے کہا اصل میں کیا ہے اس میں کوئی بھی عربوں کا ایک قائدہ ہے کہ جب کسرت کے ساتھ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو مکمل طریقے سے اس کا بیان ہو جائے اگر اس بہرحال اور بھی اس کی تطبیق محدثیت نے کی ہے خیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک اس رمضان کی وجہ سے شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اور کچھ ایک دور وجوہات ہیں اس کی وجہ سے افضلیت اس کی ہے اور یہ مقام رکھتا ہے ترمیزی کے اندر حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ما رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرین امتتابع میں شعبان میں نبی کو لگاتا دو مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے یہ بھی روایت ترمیزی کی اور یہ صحیح ترمیزی میں اللہ علبانی الحمدلہ اس کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح نسعی کے الفاظ ہیں کہ ما رائیت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم الشہرین متتابعیں اللہ علیہ وسلم زید سے مروی ہے جس میں یہ ہے کہ کسرس سے روزہ رکھنے کی حکمت پر گفتگو کی گئی ہے کہ انہوں نے اسے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جتنا روزہ آپ کو میں نے رمضان کے علاوہ اس میں شابان میں رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا کیا بات ہے آپ نے فرمایا ایک ایسا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے کہ لوگ غافل ہیں جس کی خیر سے جس کے برکات سے جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے یہ اس کے اندر خیر اور برکات ہیں اور یہ شابان کا وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے عامال اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں مطلب بندوں کے عامال اللہ رب العزت کی طرف بھیجے جاتے ہیں پہنچائے جاتے ہیں فَوْحِبْ وَاِنْ يُرْفَعَبْلِ وَاَنَصَعِبْ اور میں چاہتا ہوں کی تو ایسا ہو ایسا عزیزانِ گرامی اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کسرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی جو نبی کریم سعرہم کو بتائی تو ان تمام حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں کسرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی تو یہ کی مہینہ افضل کیوں ہے اس لیے کی اس میں اور اس لیے کی بندوں کے عامال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کسرت کے ساتھ روزہ رکھا کر دیتے اس لیے اس کی افضلیت ہے اور اس میں کام کیا کرنا ہے کام یہ کرنا ہے کہ روزہ کسرت کے ساتھ رکھنا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شابان کے درمیان میں تمام امینوں لیکن عداوت اور کینہ اور حسد رکھنے والے اور کافر اس مقفرت سے محروم رہتے ہیں جن کے دلوں میں عداوت ہوتی ہے بھائی بھائی میں کینہ ہوتا ہے کپٹ ہوتا ہے چنانچہ حفظ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شابان کی رات لوگوں پر نظر فرماتا ہے پھر مشرک اور عداوت پھر مشرک اور عداوت رکھنے والے کے سوا سب کی مقفرت فرما دیتا ہے اس حدیث کو بن مواجہ وغیرہ نے نوایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح رہا دیا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہم بھی اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کو اپنے تمام دوستوں کو جن سے ہم سے عداوت ہے یا اپنے رشتہ داروں کو عائزہ اور خارب کو درگزر سے کام لیں ہم ان کو معاف کریں ایک دوسرے کے ساتھ رحمی سے سلح رحمی کریں حسد نہ کریں دھوکہ اور کیا کہتے ہیں فراد بغز نہ رکھیں ایک دوسرے سے موہ مول کر مدبہ نہیں بھاگیں ہم سب ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھائی بھائی بن جائیں یہ ہے عمل کرنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ مشرق سے حسد ابو حریر اللہ تعالیٰ سے برمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروادے سو موار یعنی پیر کو اور جمعیرات کو کھولے جاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرق نہ کرنے والے تمام بندوں کو بخش دیا جاتا ہے لیکن ایک شخص کو نہیں بخشا جاتا ہے اور کون سا شخص ہے وہ وہ شخص ہے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑو ان دونوں کو محلت دے دو یہاں تک یہ دونوں سلح کر لیں آپس میں بھائی بھائی بن جائیں آپس میں محبت کرنے لگیں ان دونوں کو محلت دے دو یہاں تک یہ سلح کر لیں یہ صحیح مسلم کی روایت تو عزیز آنہ گرامی کے اندر ہم کو کم از کم روزہ رکھنا ایک دوسرے سے صلح رحمی کرنا ایک دوسرے کے غلطیوں خطاؤں کو معاف کرنا اور اسی طرح سے نیک عمال اور خیر و برکت کے کام کرنا یہ وہ کرنا چاہیے اسی طرح سے جس پر گزشتہ سال کے روزے باقی ہیں انہوں نے قضا نہیں کیے ہیں تو رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کی قضا بھی دے دینی چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ مزید تاخیر کوتاہی کا سبب بن جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جو قضا کرنے کے لئے تو میں ان کی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صرف شابان میں ہی دے پاتی تھی یعنی شابان میں میں اس کی قضا دے تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے تو میں بھی روزہ رکھ لیا کرتی تھی اس طرح سے میں رمضان کی قضا شابان میں دے دیا کرتی تھی تو یہ اور اس مبارک مہینے میں صرف نفلی روزے رکھنے کی ترغیب ہم کو ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور دوسرے مخصوص عبادات یا مخصوص اعمال یا حرکات کے بارے میں کوئی بھی شرعی نصوص قرآن یا حدیثی وعید نہیں ہے ایسا کہی بھی نہیں ملتا جیسا کہ میں ابھی آپ کی خدمت پر رکھوں گا جو آج شابان کا نام لے کر یا پندرہ شابان کا ذکر کر کے اور اس رات بہت سارے عمال کیے جاتے ہیں وہ میں بھی آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں خلاص کلام فضائل شابان کے تعلق سے یہ مختصر سی بات میں نے رکھی ہے یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ شابان کی فضیلت کی وجہ ایک تو یہ کہ اس میں عمال بندوں کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کی خدمت میں میرے عمال پیش ہوں تو اس حال میں ہو کہ میں روزے سے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں کسرت کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اس کے لئے کوئی مخصوص عبادت مخصوص رات میں مخصوص عبادت یا دن میں ایسا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے صحیح حدیث سے وارد نہیں ہے باقی ضعیف اور موضوع روایات تو الاما والحفیظ حدیث وارد جو چاہیں بیان کریں آپ کو تعجب ہوگا کہ اس قدر موضوع روایات موجود ہیں اس قدر ضعیف روایات موجود ہیں کہ میں کیا بتا ہوں آپ لوگ یہ جو صحیح باتیں شابان کے مہینے میں نبی سعجل میں ثابت ہیں یہ صحیح عامال کرنے کے وجہ ان خرافات کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں چنانچہ آئیے میں دو چار جھلک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کی ضعیف اور موضوع روایات کے تعلق سے لیکن ایک بات اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھیں کہ اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث جتنے بھی جو بھی ہیں سب سے یہ بات ثابت ہے کہ اس تعلق سے شابان کے مخصوص عامال کے تعلق سے سوائے روزے کے کوئی بھی ایسا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ یا تو موضوع ہیں یا تو ضعیف ہیں پھر اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے بھی بہت ساری احادیث موضوع اور ضعیف ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الموضوعات اس کے اندر ایک روایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر و امتی رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے جبکہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے یہ موضوع اور غریبی بات ہے اسی طرح سے ایک روایت اور بھی بیان کی جاتی ہے سیدنا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کس ماہ کا روزہ زیادہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بشاہر فرمائے ماہ رمضان کی تنظیم کرتے ہوئے باہ شعبان میں روزہ رکھنا یہ افضل ہے امام تروزی نے سنن تروزی کے اندر اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور صدقہ بن موسیٰ نامی ایک شخص ہے اس کے اندر جو قبی نہیں ہے اور امام ابن جوزی نے اسی حدیث کو علیہ علیہ المتناہیہ میں روایت کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور ابن معین وغیرہ موسیٰ اس راوی کے بارے مقابل اس کی یہ زیف یا موضوع ہے اس کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے خیر وہ ایک تفصیلی گفتگو ہو جائے گی میں اس گفتگو میں نہیں ہوں مختصر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے فضائل کے تعلق سے جو بیان کر دیا وہی زیعہ باقی جو بیانات ہیں بہت ساری کتابوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ پنچانبے اٹھانبے نینانبے فیصد زیف اور موضوع روایات موجود ہیں اب آگے آئیے میں آپ کو ذرا بیدات اس مہینے میں بیدات کی جو مخصوص جو بیدتیں ہیں کچھ جو ہمارے ہاں دین کے نام پر اسلام کے نام پر عبادت کے نام پر لوگوں کے درمیان پھیلائی گئی ہیں اور شیطان نے یوں سمجھئے کی ایک حقیقت کو ایک اصل اصل چیز کو غلط کے اندر مکس کر کے کس طرح سے برباد کر دیا ہے بلکل رجب کا بھی یہی حال ہے شہر رجب کا جو محرم جس کو اللہ تعالی نے حرمات والے مہینے جو نے ایسا مہینہ قرار دیا جس کے اندر گناہ کرنا حرام ہے گناہ تو ویسے ہمیشہ حرام لیکن چار مہینے جو حرمت والے ہیں حرمت والے ملکت والے مہینے ان مہینے اس مہینے میں بھی شہراتی نے جو ادھم مچایا ہے اور دھما چوگڑی بیدات کی خرافات کی قریبی ہے ابھی جو مہینہ گزرا ہے رجب کا آپ اس سے آپ پر مخفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں یہ وہ باتیں پن رجب کے کونٹے جناب علی روافظ اور شیعوں کی پیداوار اسی طرح سے جشن مہراج کے نام پر وہ دھما چوگڑی ہمارے ملکوں میں یعنی استغفراللہ جیسے ان کی مت ماری گئی ہے آنکھیں اندی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بیانات سے نواقف ہیں حد ہو گئی حد ہو گئی ہے اور اس کو اسلام بتایا جا رہا ہے اور عشق رسول اور محبت رسول اللہ کا کہتے ہیں ڈھڑورا پیٹا جا رہا ہے جھوٹ بول بول کر کے اللہ کے نبی پر تحمت لگا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مٹا کر کے مسک کر کے یہ دنیا پرست لوگ یہ دنیا پرست مولوی یہ بدعقیدہ اسی طرح کی حرکتیں کر کر قرآن اور سنت کو رسوار برباد کر رہے ہیں چنانچہ اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ زلط اور رسوائیاں ہمارے سروں کے اوپر ٹوکری کی شکل میں ڈال دی گئی ہیں ہمارے سروں پر مار دی گئی ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر ہماری کیا عزت اور کیا وقعت ہے ہم خود اپنے اپنے گریوانوں میں موٹال کر کے دیکھیں سوچیں زدنا کریں ہڈ دھرمی نہ کریں یاد رکھیں شابان شابان کے مہینے میں بھی عوام الناس کے درمیان بہت ساری بیدتیں رائی جائیں اور بہت ساری بیدتیں وہ کرتے ہیں اکثر بیدت اور اکثر بیدت جو ہے پندرہ شابان کی رات کو کی جاتی ہے پندرہ şابان کی رات کو کی جاتی ہے اور پتہ نہیں نمازیں اور روزوں کا تذکرہ اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے پندرہ شابان کی رات بارہ رکعتیں نماز پڑھ لی اور ہر رکعت میں تیس دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس شخص کو مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور اس کی سفارش ایسے لوگوں کے حق میں کشف الستار کے اندر یہ کیا کہتے ہیں یہ روایت موجود ہے حالانکہ یہ انتہائی امام بزار رحم اللہ نے اپنی کتاب کشف الستار کے اندر اور ابن جوزی نے علیلہ المتناہیہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے بارے میں حشام بن عبد الرحمان نامی جو رابی ہے وہ غیر معروف ہے اس میں اعمش جو ہیں وہ تدلیس کے شکار ہیں بیرات اس حدیث پر تفسرہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے اور امام بن جوزی نے اس کو الموضوعات میں ذکر کیا اور اللہ بن قیم نے بھی اس روایت کو موضوع یعنی گڑا ہوا قرار دیئے گڑی بھی روایت ہے اب آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں صرف سال بھر آپ کچھ نہ کریں نماز روزے سے خیر دور اور دیگر آمال سالح سے آپ دور صرف آپ پندرہ شہبان کو کیا کرنے جناب سور اخلاص دس مرتبہ بارہ رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں تیس دفعہ سور اخلاص پڑھنے تو مرنے سے پہلے جنت بھی دکھائی جائے گی اور آپ ایسے لوگوں کے اوپر جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے فرض ہو چکی ہے ان کی زباری بھی کر لیں گے اب بنے بنائے حلوے اور مادے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے نہ محنت لگا نہ محنت لگائی گئی نہ کوشش کی گئی اور جناب علی یہ چیزیں آسانی کے ساتھ مل گئی تو اس طرح سے دشمنان اسلام نے اللہ سے دور کرنے کے لیے نبی کریم اور اس اس طرح کی حیثیں گڑھ کر مسلمانوں کے درمیان پھیلائی گئی بہرہ ایک اور روایت سنتے چلیں آپ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جس آدمی ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے پانچ راتوں کو جاک کر عبادت کی تو اس شخص کے اوپر جنت وادی بھو گئی یعنی پانچ رات آپ سال بھر میں جاگ لیں جنت آپ کے اوپر وادی بھو گئی نمبر ایک ذلہجہ کی آٹھمی رات نومی رات اور دسمی رات اور اسی طرح عید الفطر کی رات نمبر پانچ پندرہ شابان کی رات لیجئے آپ امام طبرانی نے مجموع زبائد میں اس کو ذکر برمایا ہے اور اس روایت کیا بھی وہی حال ہے جو دیگر روایات کا ہے کیا کہتے ہیں ضعیب بھی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں امام البانی رحمت اللہ نے انتہائی ضعیب قرار دیا ہے تو یہ فضائل کہتے جی ضعیب روایتیں فضائل میں چل جاتی ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ الزام ہے یہ الزام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اتحام ہے بہتان تو یہ روایت کا بھی یہی حال ہے کہ یہ درست اور صحیح روایت نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور روایت حسد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس کو دلیل بنا کر کے یہ جو بیدتی قسم کے لوگ ہیں اسلام کے نام پر جو بیدت پھیلاتے ہیں سنن تیرویزی کی روایت کہتے ہیں کہ حسد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہجرے میں اپنے کمرے میں موجود نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی اچانک میں نے آپ کو مدینہ منورہ کے بقی انامی قبرستان میں دیکھا کہ آپ نے اپنا سر مبارک آسوان کی طرف اٹھایا ہوا ہے اللہ سے دعا فرما رہے ہیں تو آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا ہے تمہیں کیا یہ ڈر تھا کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے میں نے جوابن عرض کیا کہ میں نے گوان کیا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پندرہ شہبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور قبیلے قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو اس حدیث کو یہ تنویزی کی روایت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور امام احمد نے اپنی مسرد میں بھی ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کہ اس طرح خبرستان کی زیارت کرنا اس رات کو جانا اور وہ کرنا حالانکہ اگر آپ اس حدیث پر غور کریں کہ اگر یہ رات اتنے ہی مبارک اور محترم ہوتی اور تھی تو اللہ کے نبی کو خاموشی کے ساتھ یہاں تک کی اپنی اپنی سوجہ محترمہ ام المومن عیشہ رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ پیاری تھی ان تک کو بھی اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا اور پھر زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بھی ذکر نہیں کیا اس بات کا اور نہ ہی کسی صحابی سے یہ بات ہم صرف حجرین اعتاعت ایک رابی ہے اس کی صند سے پاتے ہیں جس نے امام بخاری سے کہتے ہیں کی صند سے جانتے ہیں میں نے امام بخاری سے جس کے بارے میں سنا کی وہ کہا کرتے تھے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے اور کہا کرتے تھے کہ یہ حجرین اعتاعت جن سے روایت کیا ہے اور یہیہ ابن کسیر سے ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئے ثابت ہی نہیں ہو روایت سمائی ثابت نہیں یعنی یہ روایت بزاد خود ضعیف ہے خود امام ترمیزی نے اپنی سنن ترمیزی کے اندر ذکر کیا لیکن یہ جو اہل بداعات ہیں اہل حوث ہیں ان کو کیا پڑھی ہوئی ہے یہ بات آپ اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی یتنی باتیں بیان کر گئے یہ بات حضرت امام ترمیزی کی چھپا لیتے ہیں بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی اس لئے میرے عزیزو میرے دوستو اس تعلق سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں میں آپ کو کہاں تک بتاؤں پندرہ شابان کے تعلق سے حضرت علی سے ایک روایت مروی ہے کہ اس رات کو قیام کرو دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالی اس رات کو غروبِ آفتاب کے وقت آسمانِ دنیا پر اترتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب ہے میں اسے مغفرت ادا کروں کوئی رسک کا طالب ہے میں اسے رسک رسک دوں کوئی مشکل میں گرفتار ہے میں اسے عافیہ سے سربرات کروں یہ ندائے رحمانی طلوعِ فجر تک جاری رہتی ہے سننے ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے بھی ہے اور موضوع بھی ہے اور قابلِ حجت بھی نہیں ہے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بہرحال عزیزہ نکرامی میں آگے بڑھتے ہوئے ان تمام روایات کو میں آگے بڑھتے ہوئے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پندرہہمی شعبان کی عام طور پر یہ سب سارے عامال اور حرکات اور الفیہ تک کی نمازیں ہیں ایک ہزار کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ تمام سب کی یہ موضوع اور ضعیف روایات کا ایک سلسلہ ہے بہرحال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ پندرہہمی رات شعبان کو شبِ برات بھی کہا جاتا ہے شبِ برات شب معنی فارزی کا لفظ ہے رات اور برات کے معنی ہوگئے ہیں نجات برات عربی کا لفظ ہے جس کا عربی میں ترجمہ لیلت البراہ ہوتا ہے سورِ طوبہ کا نام سورة البراء بھی ہے رسول سے کی برات ہے اظہارِ بیزاری ہے برات کے معنی نجات بھی ہوتا ہے لیکن برات کے معنی بیزاری ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے اظہارِ بیزاری ہے مشرقین کے لئے یہ اللہ تعالیٰ میں سورة البراء میں اظہارِ بیزاری برمائی ہے مشرقین سے تو عام طور پر پندرہ شعبان آنے والا پندرہ شعبان کی تاریخ آنے والی ہے وہ رات بھی آنے والی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے یعنی اظہارِ بیزاری کی رات یا یعنی یوں سمجھئے میں اگر ابھی وہ رات نہیں بتاؤں گا میں بعد میں وہ رات رات بتاؤں گا کہ اولاً لیلت البراء کا لفظ کہیں بھی قرآن و حدیث میں وارض نہیں ہوا ہے جس کا ترجمہ شب براء کیا جائے ہرگز نہیں اسی طرح سے شب براءت میں براءت کس سے کی جاتی ہے یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے اور یہ سمجھانے والی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ حضرات کی خدم پر رکھوں گا اس رات کے بارے میں عوام الناس کے درمیان بہت ساری نظریات اور بہت سارے غلط معتقد اعتقادات پھیل چکے ہیں جن کی تفصیل اگر میں زیادہ بیان کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے لیکن بہتحال مختصراً میں آپ حضرات کی خدم پر رکھوں گا اس رات کو فیصلوں والی رات بھی نمبر ایک فیصلوں والی رات بھی کہا جاتا ہے اور دلیل جاتی کہاں مارے گھٹنا پھوٹے سر والی بات ہے کہ کہاں کا ایٹ کہاں کا توڑا بھار مرضی سے رشتر جوڑا باطل اور جھوٹ تعویلات کر کے قرآن کو چیگم کی طرح اپنی مرضی سے سمجھ کر پھیلا کر اور اس کو ثابت کرنے کی گوشش کی جاتی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ دخان آیت نمبر تین کے اندر رشاد فرمایا کہ اِنَّا اَنزَ اللَّا فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ ہم نے اسے یعنی قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے بابرکت رات میں اتارا ہے تو یہ اہلِ باطل اس کی تعبیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لیلہ مبارکہ جو ہے یہ شابان کی پندرہ ہمی شاب ہے شابان کی پندرہ ہمی رات اللہ حضرت نے لیلہ مبارکہ کونسی مبارک رات ہے اس کی خود قرآن کریم قرآن بات آیتیں بات کی تفسیر کرتی ہیں خود قرآن کریم اللہ حضرت نے وضاحت اس کی فرما دی کی جس رات مبارک رات کو وہ قرآن اتارا گیا ہے وہ کونسی رات ہے وہ اس سے مراد گیا ہے ظاہرہ اب سب کو پتا ہے کہ لیلہ مبارکہ لیلہ القدر ہے لیلہ القدر اللہ حضرت قرآن فرمائے انہا انزلنا فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نادر فرما اور لیلت القدر قدر کب آتی ہے اور یہ قرآن لیلت القدر میں یہ لیلت القدر کب ہے اور قرآن جس میں اتارا گیا ظاہرہ اللہ حضرت نے فرما شہر رمضان اللذی انزل فی لیلت القرآن کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا تو قرآن رمضان میں اترا ہے اور رمضان میں آخری عشرے میں لیلت القدر ہے نہ کہ شہبان کے پندرہ ہمی رات میں قرآن اتارا گیا ایسی کوئی روایت ایسی کوئی حدیث نہ ہی ایسی کوئی تاریخ ان کو ملتی ہے تو یہ بات بتاتے خود اس سے جھوٹی ہو گئی کہ قرآن کریم سورہ دخان کی آیت نمبر تین سے لیلت المبارکہ کو لیلت القدر ثابت کرنا قرآن اترنا یا بابرکت قرار دینا قرآن سے یہ انتہائی قسم کی بہرہ تذویر ہے اور انتہائی قسم کی جالسازی ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں خیانت ہے یہ علمی خیانت ہے قرآن و سنت کے تعلق سے بشور کیا ہوا ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں فلاں کے فیصلے ہوتے ہیں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اسی طرح سے پندرہ ہمیں شابان میں عام طور پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر یہ رواج بھی موجود ہے اور یہ عقیدہ بھی موجود ہے جس کو بعض ہندوستان کے بعض علاقوں میں اسے مردوں کی رات بھی کہا جاتا ہے روحوں کی رات بھی کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی روحیں اس رات کو آتی ہیں قبروں سے نکل نکل کر کے اپنے برے گھروں کو آتی ہیں اگر وہاں حلبے بنے نیاز ہوئے فاتحے ہوئے کھانا کھلایا گیا سب کچھ ہوا تو ان کے طرف سے صدقہ خیرات کیا گیا یا ان کو بخشا گیا عیسیٰ لے ثواب کیا گیا تو خلاف وہ خوشی و مسررت کے ساتھ وہ اپنے اپنے قبروں میں واپس جاتی ہیں لیکن جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا ہے سمناٹا رہتا ہے تو ان گھروں آلوں پر لانت بھیج کر کے وہ روحیں چلی جاتی ہیں مولویوں نے یہ روایت اور یہ باتیں بیان کر کے لوگوں کو ایسا ڈرائیا ہوا ہے ایسا ڈرائیا ہوا کہ مارے ڈر کے لوگ کانفتے ہیں زندگی میں چلو ہم نے مارا پیٹا باپ کو لا تمہاری ماں کو ماری کچھ نہیں کیا ان کے لئے اب مرنے کے بعد لانت بھی پڑے روحوں کی ہمارے ڈر کے بیچارے وہ تمام سب چیزیں کرتے ہیں حالانکہ اللہ ربزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ اِلَىٰ يَوْمِن يُبْعَذُو کہ ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک برزخ ہے ایک آڑ ہے ایک پردہ ہے قیامت تک کے لئے نہیں ہو سکتے نہیں آ سکتے سورہ مومن آیت نمبر سو تو جو گزر گئے جو چلے گئے جن کی روحیں چلی گئیں وہ یہ سمجھ دیکھ خبر سے وہ ٹوٹ کے آتی ہیں ارے وہ یا تو عالی اللین میں ہیں اور یا تو سجین میں ہیں وہاں قید ہیں اور یا اللہ تعالی کے عالی اللین میں ہیں وہ ان جنت کے بہاروں کو اور ان جنت کے مقامات کو چھوڑ چھوڑ گھر گئے دنیا کے اندر اگر وہ روحیں جنتی ہیں تو یہاں کیوں آئیں گی گنہگاروں کے بیچ میں اس قید خانے میں دوبارہ اور اگر وہ جہنم ہے تو آپ نے کیا سمجھا ہوا جہنم کے بریجتے اتنے کمزور ہیں کہ نکل نکل کے روحیں ان کے گھروں پہ جاؤ اپنے اپنے گھروں حلوے مادے بٹور کلاؤ قبروں میں استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی اسلام کے ساتھ مذاق ہے اسلام کے ساتھ تمسخو رہی ہے اور قرآن اور سنت کا انکار ہے اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدیوں سے ہمیں محبود رکھے اسی طرح سے تو یہ روحوں کا سلسلہ بھی جاری پندرہ شابان کو کیا جاتا ہے اسی طرح سے باقاعدے پندرہ شابان کو جشن منایا جاتا ہے جناب وہ قبروں کی زیارت کی جاتی ہے مقبر سجائے جاتے ہیں کمکمے لگائے جاتے ہیں وہاں چراغہ ہوتے ہیں وہاں اگربتیاں سلگائے جاتی ہیں لوگ جو ہے پیٹرومیکس زیہاتوں میں گاؤں میں لے لے کر کے پیٹرومیکس وہ پہلے زمان گیس کی بتیاں آتی تھی وہ سالب لے لے کر کے جاتے ہیں قبرستان پر زندگی پر نہیں جائیں گے لیکن وہاں وہاں جا کر کے وہاں پانی رکھتے ہیں وہاں پھول رکھتے ہیں وہاں بہت کچھ کلور کر کے وہاں سے کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ہم بھی جاتے ہیں استغفراللہ حالانکہ قبروں کی زیارت کبھی بھی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی اقتداء میں قبروں کی زیارت کرنے سے منا فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ مت کرو قبروں کی زیارت مت جاؤو قبرستان لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منا کیا تھا لیکن اب تم کر سکتے ہو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں موت کی آدھ دلاتی لیکن پندرہ شابان کو قبروں کی زیارت کے لیے یہ تمام سب اپنے مردوں کو یہ تمام سب چیزیں خرافات ہیں اور یہ بیدات ہے جسے پرہید کرنا یہ بہت ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے کبرستان زیارت کرتے تھے اہود جاتے تھے ہفتے میں ایک دفعہ اب بقی جایا کرتے تھے لیکن یہ کی پندرہ شابان کو خاص طور پر اور وہ روایت جو ہے اس کا حال تو خود امام ترمیزی نے بیان فرما دیا ہے کہ یہ روایت سے ہی نہیں اسی طرح سے تو یہ بھی بیدات ہے یہ بھی بیدات ہے اور آپ اس بیدات کے کہنے پر چیبہ جبی نہ ہوں چڑھیں نہیں مرچی نہ لگے بہت سارے لوگ ہر چیز کو بیدات کہتے ہیں مولانا آپ بھی بیدات ہیں آپ بھی فلاں ہیں یہ بھی بیدات وہ بھی بیدات ہیں ہر چیز کو بیدات جہالت نہ کرو نہ ہماقت کرو علم سے علمی بات کرو بیدات کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو جب کوئی صاحب علم بیدات بتائے تو یہ نہیں کہ تمہارے جاہل مولویوں نے جو بیدات بیدات کر دیا وہ بیدات گھڑی بھی بیدات یہ بھی بیدات پھر شخصیات پہ آ جاؤ اس پہ آ جاؤ گاڑی بھی بیدات بس بھی بیدات فلانی بیدات تمہیں پتہ نہیں بیدات کس کو کہتے ہیں بیدات اسلام کے اندر دینِ اسلام اللہ کے رسول صاحب علم نے فرمایا خود نبی صاحب علم بیدات کی تاریخ فرمائیے اب بتاؤ ان سے بھر کر کے عالم کوئی ہو سکتا دنیا میں تمہارا مفتی یا کسی بھی مولوی کوئی بھی کسی بیدتی مولوی ہو سکتا ہے بہت سے بڑا مفتی اللہ ماؤ اللہ کے رسول صاحب علم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے بعد ان کا مقام اور درگہ اللہ کے رسول صاحب علم ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں فی امرنا فی امرنا ہمارے لائے ہوئے اس حکم میں اس دین میں کوئی اگر نئی بات کا اضافہ کرتا ہے تو وہ بیداد ہے وہ بیداد ہے وہ مردود ہے اور اللہ کے نبی صاحب علم صحیح مسلم حسن و مولوی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بعد فرما دیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من عامل عملا لیس علیہ عملنا فہو ردن یا امرنا فہو ردن ہم نے ہمارے جو ہم نے عمل من عملا عملا جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل جو ہم نے نہیں کیا ہے وہ عمل اور وہ وہ عمل بعد میں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صاحب علم فرمایا کہ وہ مردود ہے وہ عمل مردود ہے کرنے والا بھی مردود ہے تو یہ ہے بیداد سمجھ لیں یہ جلاس آپ یہ بیداد نہیں ہے یہ فلانی بیداد آپ کو یہ گھڑی بیداد ہے جیسا کہ جاہل لوگ کرتے ہیں مولوی بھی کرتے ہیں مفتی بڑے بڑے لوگوں کو من لے دے گا ہمارا استاذ خود بھی بیداد کے خلاف جب گفتو کرتا تو یہ کرتا گاڑی میں بیٹھنا بیداد بس میں بیٹھنا بیداد حج کرنے کے لیے جہاز سے جانا بیداد فلانے سے جانا یہ تمام سب چیزیں یہاں تک کی بعض جاہل تو یہ بھی کہتے تھے کہ صاحب تم بھی بیداد کیوں اس لئے کہ تم نبی سازمی زمانے میں نہیں تھے اصل میں بیداد کی الٹی تعریف کر کے اسی کے اوپر سب کو فٹ کرتے ہیں الٹی تعریف کیا ہے کہ جو نبی کے زمانے میں نہ ہو اور وہ کیا جائے یا وہ ہو وہ بیداد یہ بیداد کی تعریف نہیں ہے یہ جھوٹے مکار عیاء ڈھکوصلے باتوں کی اپنی بنائے ہوئی تعریف اپنے بنائے ہوئے گھروں دے ہیں یہ بیداد کی تعریف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کیا ہے ہم سے ثابت نہیں ہے وہ بیداد ہے وہ بیداد ہے سمجھ میں بات آئی تو یہ تمام سب چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اسی طرح حلوہ خوری وغیرہ حلوے بنتے تھے جہاں ہم رہتے تھے ہمارے پیر صاحب کے حلوے تو پچیسوں قسم کے حلوے بنتے تھے جناب علی ایسے ایسے حلوے میدے کے حلوے اور چاول کے اس کے حلوے کی باقاعدہ اس کو توڑنے کے لیے تو سر اور بٹے کی ضرورت پڑتی تھی ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی ایسے حلوے بھی بنتے ہیں مختلف انداز کے اور جناب علی وہ پورے گاؤں میں بستیوں میں تقسیم کی جاتی ہے یہ بھی بیدات اللہ کے رسول صاحب ثابت نہیں ہے یہ طرز عمل دنیا پرست مولویوں نے رائج کیا تاکہ وہ اپنے اس پاپی پیٹ کو اپنے شکم کو حرام سے بھر سکیں اور یہ حلوہ مادہ کھانے والے علماء اپنے اس فعلِ بَت کو سندِ جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں جائز اس کو کیا کرتے ہیں مانو کہتے ہیں جی غضبِ اہود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک شہید ہوئے تھے نا تو جنت سے حلوہ آیا تھا جنت سے حلوہ آیا تھا تو آپ نے کھایا تھا تو اس لیے ہم بھی کھاتے ہیں ارے ظالم جاہل انہیں کوئی بتائے ان احمقوں کو لوگوں کو کہ غضبِ اہود کون سے مہینے میں ہوا غضبہ اہود جو ہے وہ کون سے مہینے میں ہوا اور کس سنہجری میں ہوا انہیں پتا ہے ان سے پوچھو مولویوں سے ارے بھائی غضبِ اہود جو ہے یہ شووال سن تین ہجری میں ہوا اہود جو مدینے کے خریب اہود پہاڑی ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہیں پر غضبہ ہوا وہ لڑائی ہوئی کون سے مہینے میں شووال کے مہینے اور حلوہ خوری کب ہوتی ہے بولیے شووال سے پہلے رمضان شووال میں غضبہ ہوا حلوہ یہ ایک مہینہ پہلے ڈیڑھ مہینہ پہلے شابان میں ڈھکیلتے ہیں ہے کی نہیں یا گیارہ مہینے کے بعد شابان میں حلوہ کھاتے ہیں شاہ تو بھئیہ پندرہ شابان کا تعلق غضبِ اہود سے کیا ہے کیا تعلق ہے اس کا دندانِ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے غضبِ اہود کے اندر شووال کے اندر تین ہجری کے اندر اور عالی حضرت آپ حضرات حلوے مادے کھا رہے ہیں شابان میں واروہ خوب پردہ ہے کی چلمن سے لگے بیٹھے ہیں یہ لوگوں کو اللو بنایا جا رہا ہے لوگوں کو بے خوب بنایا جا رہا ہے کیا تعلق ہے تاریخی طور پر غور کیجئے مسلمانوں کہ کس طرح سے تمہارے گھروں کو لوٹ لوٹ کر کے مولوی ان کے گھروں میں حلوے نہیں بنتے مولوی کے گھروں میں حلوے مادے نہیں بنتے یاد رکھنا کیونکہ مولانی ٹانگ پھیلا کے سوتی ہیں خلاف سارے خواب آ رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں مست ان کو گھر میں ان کو کیا ضرور بنانے کی یہ سب لوگوں کو فاتحہ کرنے کے نام پر اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں اور نمبر ایک نبی نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک چلو حلوے اگر تو آپ یہ بتائیں کہ نبی دندان مبارک شہید ہوئے تھے آپ تب آپ کو حلوہ آپ نے کھائے کڑک کڑک حلوہ لگے نبی وہ بھی دانت نہیں ہے تو بھی کھائیں گے سوال یہ ہے تو آپ بھی دندان توڑیے دانت توڑیے پھر حلوے کھائیے سنت کے اوپر عمل کیجئے کس نے منع کیا آپ کو توڑیے آپ اور نہ آپ توڑ سکیں تو ہمارے یا ہمارے کسی بھائی کے پاس جائیں ہم ہتھوڑی اور وہ لے لے کر کے پلاس آپ کے دانت توڑ کر کے پھر آپ کو حلوہ پیچ کرتے ہیں کہہیے اس طرح سے مزے لیجئے آپ اچھا جناب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اصل میں بات یہ بھی ہے کہ یمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق رہا کرتے تھے ایک عاشق تھے یمن میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جنہوں نے نہیں کری لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے دعا کروائی جائے اور ان سے یہ کیا جائے ان کا نام بھی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اللہ وما صلی اللہ علیہ محمد والا علی محمد نام ذہن میں میرے بھی اس وقت نہیں آ رہا ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے تو کہنے لے کہ بہرحال کہنے لے کہ جب غزوہ اہد ہوئی غزوہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے بارے میں ان کو پتا چلا یمن میں تو بار بار اپنے والدہ کی خدمت کرتے تھے بچاری ان کے والدہ کمزور تھی وہ نہیں آنے دے رہی تھی مدینہ تو جب سنا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ جی جزاک اللہ حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے کیا کرا اپنے ایک دانت توڑے پھر دیکھ سوچا کہ پتا نہیں اللہ کے نبی کے کون سے دائیں ٹوٹے والے دانت ٹوٹے ہیں یا بائیں والے تو انہوں نے دوسرا دانت توڑا پھر یہ بھی آیا پتہ نہیں یہ ٹوٹا ہوتی اور اس طرح سے پورے محبت عشق رسول نے حضرت عویس قرنی نے پورے دانت توڑ لیے تو اب کھا نہیں سکتے تھے تو ان کے لیے بھی جنت سے حلوہ آیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس محبت کی وجہ سے تو اس لیے ہم جو ہے اس طرح سے حلوہ بنا کے کھاتے ہیں بھئی سوالی چلوٹے ٹھیک ہے مان لے حالانکہ یہ واقعہ غلط ہے یہ چھوٹ ہے عویس قرنی کا مقام ان کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن عمر بن خطاب سے اور پہنے صحابہ سے کہا کہ ان سے ملاقاب کرنا تو ان سے دعا کروانا مستجاب الدعوہ ہے میری امت کے لیے وہ دعا کریں اللہ اکبر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن اس روایت میں یہ سب بکواہ یہ دانت توڑا تو وہ دانت توڑا تو وہ دانت یہ سب بیدتی اور خرافات اور مکار مولویوں کی اپنی گڑیوی کہانیاں ہیں ان کے واقعات ہیں چاہے جس بھی کتابیں موجود ہوں یہ صحیح نہیں یہ بہر ہے اور نہ ہی ایک تابعی یا تابعی اور اتنا مستجاب الدعوہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کوئی بندہ کوئی شخص اس طرح کی نامعلم نامعقول حرکت کر سکتا ہے احمقانہ حرکت کر سکتا ہے یہ بھی ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ الزام ہے صحاب اکرام پر یا تابعین اعظام پر یہ الزام ہے یہ بہتان ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ہم اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ جی جی محمان لیتے ہیں کیا سے عویس کرنے نے دعاپ توڑے اور کھائے تو آلہ حضرت آپ بھی دعاپ توڑ کے ڈھگے لیے ہم ڈھلوے مانڈے گی انہیں ہمیں یہی جواب ہم دیں گے یاد رکھی یہ بیداد ہیں اس سے مکمل طریقے سے پرہیز کرنا چاہے اسی طرح سے اب پندرہ شابان آ رہی ہے جناب علی جیسے غیر مسلموں کی ہولی آتی ہے دیوالی آتی ہے رات بھر جشن ہوتے ہیں دیئے جلائے جاتے ہیں مستیاں ہوتی ہیں اور عیاشیاں زناکاریاں بدکاریاں شراب خوریاں نجانے کتنی نجانے کتنی کماریوں کے حمل ٹھہرتے ہیں نجانے کتنی عزتیں ناموسیں برباد ہوتی ہیں اور لوگ اپنے اپنے مذہبوں کے نام پر کیا کیا کرتے ہیں خیر وہ ان کا عمل ہے وہ جانے وہ جانے ہمیں اس سے کچھ کن لیکن انہی کی نقالی کرتے ہوئے اس پندرہ شابان کے اندر ہمارے یہ لڑکے لوڑے بڑے چھوٹے بھی جو شرک و پیدہ جو جاہلے مطلق ہیں اللہ انہیں ہدایت ادا فرمائے یہ خرافات اس رات کو آتش بازیاں کرتے ہیں پٹاخے پڑے جاتے ہیں جرجوریاں بڑھا جاتے ہیں پتہ نیچ قسم قسم کے پٹاخے اور آتش بازی کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے اور اسلام کا ایک طرح سے تمثل اور مزاق گڑھا جاتا ہے اسلام کی تعلیمات کا اسلام ایسی غیر شاہستہ اور ایسی غیر معقول حرکتوں سے اسلام نے ہرگز ہرگز اجازت اس بات کی نہیں دی یہ سب کافرانہ عامال ہیں یہ سب مشرکانہ حرکات ہیں یہ سب دشماعہ اسلام کی حرکات ہیں یہ یہ طرز عمل اسلام نے چاہے وہ خوشی ہو چاہے کچھ بھی ہو اس طرح کا طرز عمل اپنانے سے اسلام نے منع کیا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو سب سے بڑی بات تو اس میں سب سے بڑی بات یہ فضول یہ جو آتش بازیاں ہوتی ہیں یہ جو موٹر سائیکلیں روڈوں کے اوپر دڑا جاتے ہیں پولیس والے کو پریشہ میں تو کہتا ہوں پولیس والوں کو باقاعدے بتا دینا چاہیے کہ یہ اسلام نہیں ہیں اور یہ عمل کرنے والے یہ جھوٹے مسلمان ہیں ان کو ڈنڈے پھراؤں ان کے پیٹھوں پر ان کی کمروں پر تب ان کو نصیحت آئی گا پیٹتے ہیں پیٹتے ہیں بہت سارے نالائق قسم کے نوجوان اور باطل قسم کے بدھتی یہاں پٹیاں باند باند کر کے شب براد مبارک ہو فلانی مبارک ہو لے کے رات بھر بھون بھاں پورے شہروں کے اندر توفہ نے بدتمیزی اور اسلام کو بدرام کر رہے ہیں مسلمانوں کو بدرام کر رہے ہیں اس میں کئی لخصانات ہیں ایک تو یہ کی آتش بازی ہے اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ ایران سے آئی یحییٰ برمکی تھا ایک چخص خالد یحییٰ بن خالد برمکی اس نے یہ تمام سب بداد ایجاد کی تھی یہ خود آتش پرست تھا یہ آگ کی پوجا کرتا تھا مجوسی تھا یہ اور اس نے اسلام کے نام پر یہ تمام سب چیزیں چراغا کرنا خوشبو وغیرہ اور جو ہے کیا کہتے ہیں برامکہ کے اندر یہ تمام سب چیزیں کرنا اس نے ایجاد کیا اور درحقیل میں آپ کو بتاؤں یہ خلیفہ وقت کا اس وقت کا خلد درباری تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کو مجوسیت کے رنگ میں رنگ دیا جائے اسلام کے نام پر چنانچہ اس نے یہ ایجاد کیا آتش بادیاں شروع کری ہیں اور خوشی مسارت کے نام پر یہ تمام سب کرنا شروع کیا حالانکہ یہ ہندووں کی دیوالی اور عیسائیوں کے کرسیمس ڈے وغیرہ کی اس میں مشابہت ہے اور آپ کو پتا ہے اسلام نے ہمیں اختیار کرے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے اس لیے عزیزان اکرامی یہ تمام سے بداد اور خرافات سے دور رہیے یاد رکھئے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے ایک بات جو اہن میں آپ کو بتنا جاؤں پندرہ شہابان کا جس طرح سے دیکھیں پوری پوری آپ تاریخ اسلام پڑھے ہیں بارہ ربیل اول یعنی آپ یہ سوچئے کہ محرم الحرام کی دسوی تاریخ کی شہادت ہوتی ہے اس شہادت پر ماتن کیے جاتے ہیں یہی بدتی اور شرک اور بداد کے رسیہ یہ کلمہ پڑھنے والے بات مسلمان اللہ انہیں ہدایتہ برمائیں اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکہ ہیں اسلام کو رسوہ اور ذلیل کر رہے ہیں اور اللہ کوئی ذلیل اور رسوہ نہیں ہے اور ان کی وجہ سے صحیح العقیدہ اور صحیح مسلمان بھی بیچارے مجبور ہیں کیونکہ گیہوں کے ساتھ گن بھی گن کے ساتھ گن بھی پیزا جاتا ہے تو وہی آج حرکتیں ان کی بدعمالیوں اور برائیوں اور غلط حرکتوں کی وجہ سے پورا اسلام بدرام ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ ارز کروں کہ یہ بہت بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ صلی اللہ و علیہ و علیہ و حمد کما صلی تاہی و علیہ و علیہ و علیہ و حمد مجید تو انہوں نے جیسے حسین شہادت اور آپ دیکھئے شیطان نے کس طرح سے ان کو نوازے کی شہادت پر ماتن پر لگایا ہوا ہے تازیہ لگائے ہوئے ہیں اور رات بھر گشت اور نجانے کیا کیا خرابات کرتے ہیں اور نانا کی وفات پر جشن عید بلا بن نبی بنایا جاتا ہے یہ جو آپ ابھی رجب کے مہینے میں جو بائیس رجب کو رجب کے کودے بھرے جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہودیوں نے کس طرح سے ان کو خوشیوں حلوے اور پوڑیوں پر اور کودوں پر لگا دیا ہے حالانکہ رابضیوں کی یہ جو ہے غم و رابضی خوشی کا دن ہے ان کے رابضی شیعوں کا کیوں اس لیے کی بائیس رجب کو مومنوں قیامت تک آنے والے تمام مومنین جو ہیں ان کے مامو حضرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے چالیس سال بیس برس اپنے بھائی حضرت یسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے بیس برس تک گورنر رہے نائب گورنر رہے ان کے ملک شام کے اندر اور اس کے بعد ان کی وفاد کے بعد خود آپ جو ہے امیر المومنین بنے بیس برس تک چالیس برس تک حضرت امیر معاویہ امیر حبیبہ کے بھائی نبی ام المومنین ان کے بھائی اور حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے اور قیامت تک آنے والے مومنوں کے مامو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت آیات کب ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو یہ بائیس رجب کو ہوئی ہے یہ شیع رافضی ان کی وفات پر خوشیہ منانے کے لیے کودوں کے اوپر لگا دیا اور پھر یہ حقیقت نہ کھلے امام جعفر صادق کی کہانی لکڑھالے کی کہانی جوڑ کر جوڑ دیا اور برے صغیر پاہندوستان پاکستان سب جگہ ان تم چیزوں کو پھیلا دیا کیوں اس نام پر کیے سارے زیادہ ہنفی ہیں اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں اس لیے ان کے نام کے حوالے سے ہنفیوں میں بھی اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر یہ خوشیوں میں اپنے سنی کے ناسنیوں کے نام پر بیدتیوں کو بھی شریک کر لیا ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے مسائل ہیں میں آپ کو کہاں تک بتاؤں ایسے ہی یہ بھی شب براعت کا مسئلہ ہے شب براعت اصل میں کیا ہے معلوم آپ کو شب براعت دو سو پچپن ہجری میں تقریب ہاں دو سو پچپن ہجری کے اندر شیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام غائب امام مہدی جو ہیں وہ پیدا ہوئے جن کا نام محمد تھا اور وہ عراق کے اندر جو غار ہے سرداب اسی کے اندر وہ غائب ہو گئے اسی کے اندر غائب ہو گئے وہ پندرہ شابان کو پیدا ہوئے وہ کونسی شابان کو پیدا ہوئے پندرہ شابان کو پیدا ہوئے اس لیے اس رات کو وہ جشن کرتے ہیں اور باقاعدے ہر سال ہر سال عراق کے اندر اس غار کے موہ کے اوپر بیٹھ کر اگر بتیاں اور چھراغ جلا کر کے پرچیاں ڈالتے ہیں اور ان کو آواز دیتے ہیں کہ اب نکلیے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن تیس پارے نہیں چالیس ہیں یہ تیس پارے تو یہ ہے دس پارے وہ خود لے کر کے آئیں گے تب یہ اسلام مکمل ہوگا اور ان کو بلاتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ جناب علی اس رات کو وہ تبرکستے ہیں یہ جو لیلت البراعت کا میں نے بتایا نا شروع میں اس رات سے میں پردہ اٹھاؤں گا جائیے تاریخ پڑھئے اور حقائق آج بھی دیکھئے باقاعدے شب برات میں اس رات کو براعت یعنی اظہار پیداری اظہار پیداری کس سے کرتے ہیں یہ حضرت عمر فاروق آدم کو گالیاں دیتے ہیں حسد ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں سیدنا عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں سیدہ آئیشہ صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں سیدہ حفظہ ام المہین کو گالیاں سب سے برات کا اظہار پر یہ لیلت البراعت شبہ برات نہیں یہ لیلت البراعت یعنی اظہار بیزاری کی رات ان کی خوشی و مسررت کی رات ہے وہی محمد الغائب جو امام مہدی وہ کہتے ہیں جن کو وہ ظاہر ہوں گے ابھی تک وہ کہاں ہیں اتنے برس ہو گئے دو سو سن دو سو پچپن ہجری میں یا تین پر تیرپن ہجری میں پیدا ہوئے ابھی تک وہ حضرت غائب ہی ہیں اور شاید اور شاید نہیں یقیناً وہ قیامت تک انشاءاللہ غائب ہی رہیں گے وہ شیطان کبھی ظاہر ایسا نہیں ہوگا یا ہوگا کبھی ان کے عقیدے کے مطابق لیکن اس طرح سے خود کرتے ہیں وہ اور اس کے حلوے مادے کے نام پر آتیش باتیاں یہ صحیح العقیدہ یا اور کچھ لوگوں کو پا گئے شکار اور یہ اپنے آپ کو سننی کہنے والے جاہل بعض لوگ مولوی اسی چکر میں لگ گئے حالانکہ پندرہ شابان ہو یا شابان میں زیادہ سے زیادہ جو فضیلت میں نے شروع میں آپ کو بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ صاحب کیا ہے وہ وہی ہے کہ روزہ رکھیں اور کیا کہتے ہیں روزہ رکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم لیکن دیکھئے محرم میں دس بھی محرم کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے اس دن ہمارے ملکوں کے ہمارے ملکوں کے یہ شیعوں کے دوست رافضیوں کے دوست اپنے آپ کو سننی کہنے والے وہوں نے ٹھرے چٹ چڑھائے جاتے ہیں وہوں نے سبیلیں پی جاتی ہیں شربت بانڈے جاتے ہیں روزہ کن ظالم رکھتا ہے روزہ تو ہم جیسے آپ جیسے فقیر رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت جہاں روزہ ہے وہاں سنت ایسے ہی شابان کے اندر جہاں روزہ نہیں ہے وہاں روزہ رکھوائے جاتا ہے اور وہاں جو ہے یہ تمام سب حرکتیں کروائی جاتی ہیں بیرہ تو عزیز آنگرامی یہ بھی ایک بیدہ تھے آتش بازی وغیرہ یہ انہی سے لگئے اسی طرح سے ایک اور بیدہ شبیرات میں الفیہ کے نام پر ہزار نمازوں کے نام سے ہزاری نماز جس کو کہتے ہیں اس کو پابندی سے باقاعدہ ادا کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اور یہ دیکھیں یہ طریقے میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہیں یہ نہیں کہ آپ اس کو کرنا شروع کریں ورنہ وہی بات ہوگی کہ عدو سیئاتکم اپنے گناہوں کو گنو اس سے نیکیاں نہیں ملنے والی یہ بات یاد رکھئے پندرہ شابان کی رات کہتے ہیں سو رکعہ نماز پڑھی اور ہر رکعہ میں دس دس بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے جس نے اللہ کے کہتے ہیں حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی یا پڑھتا ہے تو پھر آپ نے فرما اہلی جو شخص بھی نماز میں کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام حاجات اور ضروریات کو پوری فرما دیتا ہے عزیزہ نگرامی یہ ایک ایسی نماز ہے جو بدترین بیدات ہے ابن جوزیہ ابن جوزیہ نے اس کا الموضوعات میں متعدد روایت سے کرنے والا فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے منگھڑت ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں اور اس روایت کے روایت کے تمام جتنے بھی رابی ہیں سب مجہول ہیں اور بہرہ یہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونا یہ ناممکن بات اللہ حبر امام شوکانی فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے امام القیم فرماتے ہیں صلات والالفیہ کے بارے میں کہ علم حدیث سے بہرہ بر معرفت رکھنے والا ہر شخص ایسی روایت سے دھوکہ کہانا باعث حیرت ہے کہ وہ علم حدیث بھی ہو اور ایسی روایتوں سے دھوکہ بھی کہا جائے درقیت یہ نماز اسلام میں چار سو سال کے بعد بیت المقدس میں ادا کی گئی پھر اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث بنائی گئی اور یہ بیدتی نماز کا آغاز یہ امام مقدسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیت المقدس میں صلات الرغائب اور صلات شابان یعنی یہی الفیہ نماز جو الفی نماز کا تصور نہیں تھا چار سو سنتالیس ہجری کے اندر نابلس کے علاقے سے ابن ابو الحمرہ بیت المقدس میں آیا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی پندرہ شابان کی رات میں وہ مسجد اقصہ میں اس نے نماز پڑھنے کیلئے وہ کھڑا ہوا اس کی آواز سے متحصر ہو کر ایک شخص اس کے ساتھ مل گیا اس کے بعد بہت سارے لوگ آ گئے اس کے پیچھے جمع ہوئے پھر دوسرے سال یہی عمل اس نے دھو رہا ہے تیسرے سال چوتھے سال الغلو آہستہ آہستہ یہ بیدات روز زور پکڑ گئی اور افسوس کی یہ سلسلہ جو بیداتی بیداتیہ تھا وہ چل پڑا اور یہ آج تک جاری ہے البدو الحولیہ صفحہ عمر 299 کے اندر یہ واقعہ امام مقدسی رحمت اللہ نے بیان کیا ہے عزیز آنے کرامی آئیے ہم اپنے احوال پر غور کریں اتنی ساری تفصیلات بالاختصار میں نے آپ کی خدمت رکھی ہیں تفصیلات پر موٹی موٹی کتابیں تیار ہوں میں ان کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حادر ہوا ہوں آخر میں میں چلتا ہوں آخر یہ چیز ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ ہمارا کیا طرز عمل اسلام کے تعلق سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین حنیف کے تعلق سے ہے کیا صحیحے ہم اپنا جائزہ لیں اگر قرآن و سنت کے خلاف ہمارا عمل ہے تو اللہ کے لئے آج ہی توبہ کریں خیر بات کہیں اور اللہ سے معافی مانگیں کیونکہ یہ مہینہ توبے کا بھی ہم مثال میں اللہ سے ہمارے عمال جائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم طائبین میں شمار ہوں سمجھ لیں ورنہ یہ بات یاد رکھیں ہم پر جو چیز واجب ہے وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو دو چیزیں ایک اللہ کی کتاب پر عمل کرنا اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جیسا صحابہ نے سمجھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا اور مضبوطی سے قائم و دائم رہنا یہی ہدایت ہے یہی روشنی کا سرچشمہ اور منبع ہے اور اس کے برقص دین میں نئے نئے طریقی ایجاد کرنا یہ ہلاکت و تباہی کا اور گمراہ ہونے کا جہنم میں جانے کا سمر ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں بتا دیا تم لوگ اس کا اتباع کرو اس کی پیر بھی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی آئی اللہ نے رسول نے رسول بھی رب کی طرف سے آئے یعنی جو اللہ اس کے رسول نے تم کو بتایا اس کے اوپر عمل کرو رسول نے جس بات کا تمہیں حکم دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جس بات سے منع کیا ہے اس سے رک جو تو اللہ نے فرمایا جو رب کی طرف سے باتیں آئیں ہیں ان کو پکڑے رکھو اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت جو اپنے آپ کا اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء آئے ہیں ان کے ان سرپرستوں کی اتباع مت کرو مت کرو ایسے لوگوں کی اتباع مت کرو ایسے لوگوں کی پیر بھی قلیلم ما تذکرون اللہ اکبر قلیلم ما تذکرون یاد کرو اللہ فرماتا ہے بہت کم ہی لوگ لیکن نصیحت پکڑنے والے ہیں کسرت اہلِ بیدعات کی اہلِ شرک کی گمراہ اہلِ بلالت کی گمراہ لوگوں کی رہیلین تھوڑے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بندے تو وہی حق پر رہیں گے اللہ ربزت کی اور فرما فَمَن تَبِعَ حَدَایا فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَ سُولِ تَحَا آیت نمبر ایک سکتئیس اللہ ربزت نے فرما کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ تکلیف میں پڑے گا آج جو تکلیفوں میں تم جوج رہے ہو آج جو تکلیف ہیں تمہارے اوپر چاروں طرف سے مصیبتیں کفار کی دشمنان اسلام کی سب شیعتین کی جو مار تمہارے اوپر ہے جو خوف تمہارے اندر موجود ہے جو دہشت پھیل ہوئے اسی وجہ سے ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے تم باطل پرست اور جھوٹے شیعتین کی ملانوں کی پیروی کرتے اللہ ہدایت دا فرمائے ورنہ یہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ پر اللہ کی باتوں پر عمل کرے گا سمجھ لیں وہ دنیا میں کبھی گمراہی میں نہیں پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی جو پر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور وہ آخرت میں بھی سعادت مند رہے گا اللہ رب رسول نے فرما کہ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيبُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتْعَدْدَ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِيمٌ سورہ نیساء آیت نمبر تیرہ چودہ اللہ فرمائے یہ دودھ کی نہریں ہیں یہ شہد کی نہریں ہیں یہ شراب کی نہریں ہیں ہاں ٹھیک وہ اللہ ایسے باغات کے اندر تمہیں داخل فرمائے گا ایک دن کے لئے دو دن کے لئے خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ ہمیں جزی کے اندر رہیں گے وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ یہی زبزے بڑی کامیابی ہے لیکن اس کے پر اکس وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اس کے رسول کی جو نافرمانی کریں گے وَيَتْعَدْدَ حُدُودَهُ جو شریعت کے حدے ہیں جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے جو لانگے گا جو پھلانگے گا جو کراس کرے گا اللہ نے فرما يُدْخِلُهُ نَارًا ایسے ایسی آگ میں ان کو داخل کرے گا چانم میں خَالِدًا فِيهَا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَلَهُ عَزَابُ مِن اور ان کے لیے انتہائی زلتناک اور رسوہ والا عذاب ان کے اوپر دیا جائے عزیزانِ گرامی اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے کلمہ شہادت کا تقاضہ یہی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ کا تقاضہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اگر آپ کہتے ہو یقین ہے تو آپ کے سوا کسی کی بات کے اوپر دین سمجھ کر کے عمل نہ کیا جائے یاد رکھو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور تقاضہ کیسا کیا اللہ روزہ قرآن کریم فرمائے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيُّ اُنِيُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ میرے حبیب آپ کہتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو واقعی اپنے دعوے میں سکتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو میری پیروی کرو میری اتبا کرو يُحْبِبْكُمْ اللَّهَ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اور اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا وَاللَّهُ غُفُلُهُمْ اللہ ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ قُلْ اتیو اللہ واتیو الرسول اے میرے حبیب آپ کہے تو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو فَإِنْ تَوَلْلُو فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر مو پھیر نہیں کرو گے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا یاد وہ کافر ہے وہ دعویٰ کرے کچھ بھی کرے داڑھی رکھے پگڑ باندے ماما کرے لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتا تو یاد رکھو وہ کافر ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے کفر سے بیٹھا ہے سورہ علی بران آیت نمبر 31 بہت ساری آیتیں قرآن پورا قرآن اللہ کے فرمو مدعا سے ہیں آخری بار آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اب منی بات ختم کرتا ہوں معذرت چاہتا ہوں دو پانچ منٹ زیادہ زیادہ ہو گیا آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ من عطا عانی دخل الجنہ ومن عصانی نہیں اللہ کے نبی نے فرمائے کل امتیت خلون جنہ الا من عبا میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے قالو من عبا صحابہ نے کہا کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے تو آپ نے فرمائا من عطا عانی دخل الجنہ جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اللہ حبی یعنی جتنا دین جتنا اسلام اللہ کے نبی نے ہم کو دیا ہے بس وحی دین اور اسلام ہے نہ اس سے کم کرو نہ اس سے زیادہ کرو طاقت بھر اس پہ ام عمل کرو ومن عصانی فقد عبا اور جو اس دین کے اوپر قناعت نہیں کرے گا اپنی درم سے بڑھائے گا کرے نکار کرے گا تو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے گوئے خود ہی جنت میں جانے سے نکار کرے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اور رب کو اپنی جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور اللہ ہمیں شرک اور بیداد اور خرابات سے دور رکھے اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیروکار بنائے اور ہم سب کے اوپر رحم فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جنہوں نے یہ پروگرام مناقض کیا اس پروگرام کے صدر بھی نازم بھی اور جن دامے درمے قدمے سخنے جن لوگوں نے بھی شرکت کی جو ہمارے سامعین ہیں مائے بہنے بیٹیاں بھائی بہن جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کا عجر عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو اسلام کا دین کا خادم بنائے اور دین کو پھیلانے والا بنائے آمین یا رب العالمین وصلاح اللہ عنہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ شیخ مخترم نے بہت ہی مفید کلمات سے ان کو مستفید کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں علم میں اور عمل میں برکاتہ فرمائے مطعب اللہ والشاحت والعافیت آمین یا رب العالمین وحالق کی علمی وعملی وعولی اذیح تو مختصر میں آپ کے سامنے شیخ کے خطاب سے میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کی ہیں اور اسی طرح سے آپ کے سامنے بطور خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ نے جو کلمات آپ کے سامنے کہے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے سب سے پہلی بات شیخ مخترم نے بتائی کہ یہ ہم جو ہے ہم شعبان ایک بہت ہی عظیم مہینے میں داقی ہو چکے ہیں بہت ہی عظیم مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہیں شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے جس کے تعلق سے شیخ نے روایت بھی پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پاس سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا مہینہ روزوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ افضل مہینہ قرار دیا گیا ہے اس مہینے کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلتی ہے کہ اللہ رب العالمین جھاک کر دیکھتا ہے اور لوگوں کو بخش دیتا ہے ان اللہ لَيُطْلِعُ فِي لَيْلَةِ نِسْوِ مِنْ شَعْبَا فَيَغْفِرُ لِزَمِعِ خِلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِقَ وُمُشْحِحِ اللہ رب العالمین سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشْرِقَ اور آدھا وَدْرِفنے والے لوگوں کو چھوڑ کر لہٰذا شیخ محترم نے اس کے فضائل کو بتاتے ہوئے اور اس مہینے میں جو بداعات ہوتے ہیں جو خرافات ہوتے ہیں اس کی طرف بھی نے اشارہ کیا اور اس کے نشاند ہی بھی کی کہ روح کس طرح سے جوہے پٹک جاتے ہیں اور بداعات و خرافات میں پڑ جاتے ہیں اور حادیثیں صحیح آپ کو چھوڑ کر جو ضعیف حادیث ہمارے سامنے آتی ہیں اس کو اپنا لیتے ہیں اگر کسی طرف کی بغیر کوئی جوہے یعنی دیکھے جو مخصوص طریقہ بتا گیا ہے اگر اس مخصوص طریقے کی مطابق عبادت کر لیے تو ان کی گناہ مات ہو گئی یہ کون سا طریقہ ہے نا قرآن میں نا حدیث میں نا ہی اقوالی صلح میں ہم کو ایک چیز ملتی ہے اسی طرح سے شیخ محترم نے بتایا کہ ماہ شابان کے تعلق سے جتنی فضیلتیں آئی ہیں اکثر فضیلتیں ضائف ہیں اور بعض فضیلتیں موضوع ہیں جو حدیث کے نام پر خیلائے جا رہا ہے وہ پاس آئی ہیں موضوع کے درجے تک لہذا ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اسی طرح اس مہینے کی ایک بیدار کی طرف بھی اشارہ کیا ہے شبے بارات شبے بارات کی کیا حقیقت ہے آپ نے سن لیا اور یہ واضح ایک بیدار ہے یہ لفظ کہیں بھی نہ قرآن میں نہ حدیث میں ملتا ہے نہ ہم جو ہے اسلاف کے عمال میں اس چیز کو پاتے ہیں لہذا اس سب چیزیں ایسی ہیں یعنی بیدارتیں جن سے ہم کو مکمل طور پر بچنا چاہیے اور اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک دو تین چیزیں پیش کروں گا کہ یعنی یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کیوں تاکہ آپ فرق کر سکیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے صحیح ہے جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم کتاب و سنت میں جو چیز آئی ہے بولیں کتاب میں یعنی قرآن مجید میں جو چیز آئی ہے بولیں حدیث نبوی میں جو چیز آئی ہے بولیں اور اس کی رسلے میں قرآن و حدیث کو سمجھاتے ہوئے اقوال علماء اور اقوال سلف جو آئے ہیں ان کو لیں اس کے علاوہ جو مستند نہیں ہیں اور جن کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی یا جو احادی سے ضائفہ موسوحہ ہیں اور جو بغیر کسی نئے آیت کے حدیث کے آپ کو جو یہ فضائل بیان کرتے ہیں تقریباً وہ سارے فضائل مومن بیان کرتے ہیں لہٰذا آپ ایک قیدہ یہ بنائیں کہ قرآن میں جو آئے گا حدیث میں جو آئے گا اور اس کی روشنی میں جو علماء بیان کریں گے ہم اسی پر عمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ سب جیرے پہنے سب جنم میں داخل کریں گے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقہ سوائے ایک فرقہ صحابہ نے پوچھا وہ کونسا فرقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و سحاد جس طریقے پر میں ہوں اور صحابہ اور اس طریقے پر جو لوگ ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے جیسا کہ شیخ مطرم نے اس حدیث بھی در بشارہ کیا کل حمتیت کلون الجننت اللہ منعبہ کہ ہر حمتی جننت میں جائے گا سوائے اس شخص جس نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا تاجت سے کہ کون ایسا شخص ہے بدبخ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس نے میری ادایت کی اس نے جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا وہ منعسان افدبہ اور جس نے میری نافرمانی کی میرے احادیث کا انکار کیا یا ضائع اور موضوع احادیث پر عمل کیا تو اس نے گویا کہ جنت میں جاننے سے انکار کیا دوسرا قائدہ یہ ہے کہ آپ جب اقوال لیتے ہیں کسی چیز کو سنتے ہیں تو سب سے پہلی چیز علماء نے بتایا ہے جیسا کہ محمد بن سیرین کا ایک قول ہے فَنْذُرُو أَمَّنْ تَأْخُدُونَ دِينَكُمْ آپ جب دین کی بات سمجھتے ہیں اِنَّهَادِ الْعِلْمَ دِينُونَ فَنْذُرُو أَمَّنْ تَأْخُدُونَ دِينَكُمْ یہ علم ایک ہمانہ سے دین ہے لہٰذا آپ جب حاصل کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کس شخص سے حاصل کر رہے ہیں کیسے آپ کو یہ علم پہنچ رہا ہے کیسے چیز یہ آپ سے اور یہ سمجھ کر اس قول کو لیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے یہ حدیث میں آیا ہے اگر دونوں چیزوں سے ہٹ کر مخالف کوئی چیز اگر ہم کو ملتی ہے تو اس چیز کو نہیں ماننا چاہیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بدائت اور قرآفات میں پڑے ہوئے ہیں اور اکثر لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے ہم اس جذبے کا انکار تو نہیں کرتے ان کے اندر ایک دینی جذبہ ہوتا ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ جذبہ آپ کو بدات اور قرآفات کی طرف لے جا رہا ہے تو یہ جذبہ قابل مذہبت ہے لہٰذا اس جذبے کو صحیح رخ دینے کے لیے آپ کے سامنے پران ہے حدیث ہے اور اقوال سلف ہیں صحابہ کے اقوال ہیں تعوین اور طبیت تعوین کے صحیح اقوال ہیں آپ ان کو لیں اور اپنے اندر جو جذبہ ہے اس کو صحیح رکھتے ہیں لہٰذا چند باتیں میں نے شیخ کے تقریر سے اخذ کی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو دین کی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں انہی چیزوں پر اس مجلس کے احتیتام کا اعلان کرتا ہوں اور آخر میں بزاکرنا ناقلے سبحانک اللہم و بحمد اشہدو ان لا الہ الا انت استفرق و اتوب ایلن بزاکر لکھر آمین و رحمت اللہ و بزاکر لکھر بزاکر لکھر بزاکر لکھر خلاس خلاس آمین موسیقی